دوستو بات کریں اگر آرٹیکل 370 کی تو ہمارے اور آپ کے لیے یہ ایک اتحاز بن چکا ہے اور ہم لوگ اب اس پر کوئی بات نہیں کرتے لیکن آج بھی ہمارے دیش میں ایسے کئی سارے لوگ ہیں جو اس بارے میں ابھی بھی سوچتے ہیں کہ 370 ہٹی تو ہٹی لیکن کوئے بھی درگھٹنا کیوں نہیں گھٹی اس سوال کا جواب اس ویڈیو میں آپ کو ضرور ملے گا دوستو اگر میں آپ سے پوچھوں پانچ اگرز 2019 کو کیا ہوا تھا آپ سوچیں گے کہ پانچ اگرز 2019 کو کیا ہوا تھا دوستو پانچ اگرز 2019 کو ہمارے دیش سے آرٹیکل 370 کو ہٹایا گیا تھا سدن انوچھے تین سو ستر تین کے انترگت بھارت کے راشترپتی دوارہ جاری کیجنے والی نمناں رکھت عدیس اتناہوں کی سیفاریز کرتا ہے راشترپتی سنسط کی سیفاریز پر یہ گوشنا کرتے ہیں کہ یہ دن جس دن بھارت کے راشترپتی دوارہ اس گوشنا پر استقصر کیے جائیں گے سرکاری گیجیٹ میں پرکاسیت کیا جائے گا اس دن سے انوچھے تین سو ستر کے سبی خند لاغو نہیں ہوں گے یہ ہمارے لئے اتحاظ بن چکا ہے اور ہم اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیتے کیونکہ ہٹ گیا تو ہٹ گیا اس کے بارے میں کیا سوچ نہیں ہے یہ تو ہمارے لئے خوشکبری تھی لیکن آج بھی ہمارے دیش میں ایسے کئی سارے لوگ ہیں ایسی کئی ساری پولیٹیکل پارٹی ہیں جن کے گلے سے یہ بات آج بھی نہیں اتری ہے وہ لوگ آج بھی صدمے میں جی رہے ہیں کہ دیش میں آرٹیکل 370 ہٹا تو ہٹا کیسے اور وہ بھی اتنی شانتی پونٹ طریقے سے آج بھی ہمارے دیش میں ایسی کئی پولیٹیکل پارٹیاں تھی جو کہ یہ کا کرتی تھی کہ آرٹیکل 370 جب تک ہے تب تک دیش میں کانگرس پارٹی کا وجود ہے 370 جب تک کانگرس پارٹی کا وجود ہے وجود ہے تب تک 370 بھارتی جنتا پارٹی دو سل سال حکومت کرے گی تو بھی وہ اٹا ہوں صرف اتنا ہی نہیں ایسے کئی لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ نریندر موڈی بھلے ہی اس دیش کے پردان منتری بن جائے ویسے تو لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ نریندر موڈی اس دیش کے پردان منتری بنے گے ہی نہیں میں آپ کو وائدہ کرتا ہوں وائدہ کرتا ہوں کہ اس اکیسویں سدی میں نریندر موڈی کبھی بھی دیش کے پردان منتری نہیں بنے گے نہیں بنے گے نہیں بنے گے میں نریندر دامو درداز موڈیور کی سپٹ لیتا ہوں میں بیدی دوارا ستھاپیت خارت کے سمیدھان کے پرتی سچی شرطھا اور نشنا رکھوں گا لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ نریندر موڈی بھلے ہی دیش کے پردان منتری بن جائے لیکن وہ کچھ بھی کر لیں دیش سے آرٹیکل 370 کو نہیں ہٹا پائیں اتین سا زلطر کی بات کرتے ہیں وہ کبھی بھی اگر وہ دس دفعہ بھی ہندوستان کے پرائم نیسٹر بنے گے what's up guys this is the liberal pandit اور آپ سمی کا اس ویڈیو میں بہت بہت سواگت ہے تو دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسے بڑے politician کی جو کی ریزنٹلی بہت زیادہ آوٹریس پا رہا ہے شوشل میڈیا پلیٹفارمز پر کیونکہ اس نے اپنی کچھ بھاوناوں کو لوگوں کے سامنے رکھا کی کس طریقے سے ڈرے ہوئے لوگ اتنا زیادہ ڈر گئے ہیں کی اب وہ انڈیا میں رہنا ہی نہیں چاہتے وہ چائنہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ چائنہ کی پولسی سے اگری کرتے ہیں today when china is advancing on that other side you know many if you talk to them they would rather have chinese coming in whatever one may say they know what chinese have done to the muslims in their region you're serious about this the very i'm not serious about it i am honest about it तो दोस्तो अभी recently फारुक अब्दुल्ला sorry डॉक्तर फारुक अब्दुल्ला जो की इंडियन पॉलिटीशन है और उनका नाम हर कोई जानता है बहुत ज़ादा versatile और बहुत ज़ादा famous politician है और हमेशा ही एक बहुत ही aggressive mode में बात करते हुए नज़र आते है दोस्तो फारुक अब्दुल्ला ने अभी recently The Wire जो की खुद अपने में एक self propaganda fake news agency है जो की हमेशा पत्थर फेकने वाले sentiments की बहुत ज़ादा care करती है तो फारुक अब्दुल्ला डॉक्टर फारुक अब्दुल्ला ने भी recently The Wire को एक interview दिया उसमें उन्होंने ये बताया कि हम चाइना में शामिल होना चाहते हैं हम इंडिया में शामिल होना नहीं चाहते हैं वो अपने आपको आज भी ये समझते हैं कि जो भी वो कहते हैं वो कश्मीर की आवाज है वो ये भूल चुके हैं कि लोग उन्हें बोट तक नहीं देते कश्मीर में उनकी पार्टी आउट ऑफ पावर जा चुकी है और इनी सारी सनक के चलते हुए वो इस बात से इतना ज्यादा इंटेंस परेशान है कि आव भूल चुके हैं कि इंडियन देमोक्रसी भी कुछ होती है Here was Pakistan a Muslim country Islamic country Easily for us to go that side Describe the mood of the Kashmiri people in the valley Well to be honest I wonder whether they'll find somebody who'll call himself an Indian today But they don't feel Indian But they don't feel باہ فاروق عبداللہ جی باہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی جو پارٹی ہے ان کو کوئی ووٹ نہیں دیتا اور شاید یہیں سنک ہے کہ یہ بھول چکے ہیں کہ یہ کب کیا اور کہاں بولنا چاہتے ہیں کتنی آسانی سے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو کشمیری ہیں وہ اپنے آپ کو انڈینز مانتے ہی نہیں وہ تو انڈینز ہیں ہی نہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر یہ انڈینز نہیں ہیں تو جو الیکٹورل پروسس کے تھروں یہ ووٹ پاتے ہیں اور انڈین ڈیموکریسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اتنی سکیورٹی اتنے بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں اتنا زیادہ ان پر خرچہ کیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں کون انہیں ووٹ دیتا ہے انڈین سٹیزنز ہی ووٹ دیتے ہیں اور انڈین سٹیزنز کون ہے کشمیریز ہیں تو یہاں پر یہ فرز جاتے ہیں کیونکہ ایک طرح تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو کشمیریز ہیں وہ انڈینز تو کبھی تھے ہی نہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہی لوگوں سے ووٹ پاتے ہیں اور انہیں لوگوں کا ووٹ پا کر یہ سنسد میں جا کر زہر اگلتے ہیں انہیں لوگوں کا ووٹ پا کر یہ آتنک وادیوں کا سپورٹ کرتے ہیں انہیں لوگوں کا ووٹ پا کر یہ بڑے بڑے ہوتلز میں تھہرتے ہیں ان کے وہ دنیا بڑھ کی صوبیدائیں دی جاتے ہیں اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ کشمیری تو کبھی انڈیانز تھیلی نہیں اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے اگلے سٹیکمنٹس میں یہ کیا کہتے ہیں وہ آپ خودی سن دیجئے اور یہ یہاں تک ہی کہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو چائنا میں شامل کر لیا جائے اور چائنا جس طریقے سے ہم پر چڑھائی کر رہا ہے چائنا جس طریقے سے ہمارے ایریاس کو کیپچر کر رہا ہے جو کہ ان کی سپنوں میں دنیا میں کیپچر کر رہا ہوگا کیونکہ گلوان ویلی میں جس طریقے سے ہماری پیہار ریجیمنٹ نے چائنیز کی بینڈ بجائی ہے اس سے تو یہ صاف نظر آتا ہے کہ جو رونے واری مووی آج کل بہت فیماس ہو رہی ہے چائنا کی وہ سچ میں ہے دوستو یہاں پر یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ پولیٹیشنز ایسے ہوتے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمارا دیش اس میں کتنا زیادہ سٹرگل کر رہا ہے ایک طرف ایکنومی ڈاؤن ہو رہی ہے دوسرے طرف چائنا ہمارے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ کتنے بڑے پولیٹیشن ہونے کے بابجور بھی ایسے سٹیٹمنٹس دے کے یہ اس بات کو درشاتے ہیں جو ان کی منٹیلٹی ہے انڈین آرمی کو لے گئے جو ان کی منٹیلٹی ہے انڈین کونسٹیوشنز رائٹس کو لے گئے وہ کتنی زیادہ گری ہوئی ہے چاہتے ہی نہیں کہ انڈین آرمی جس طریقے کے ایکشنز لے گئے جس طریقے سے ہماری بیہار ریجمنٹ نے گلوان میں چائنا کی گردن توڑ دی اس کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ جو چائنیز ہیں وہ ہم پر ہاوی بھو ہم پورے دیش میں ایک ایسا محول بنائیں اور یہ لوگوں کو محسوس کرائیں کہ چائنا بھی بہت پاور فول ہے کیونکہ یہ تو یہیں چاہتے ہیں دوستو ان سارے سٹیٹمنٹ سننے کے بعد کچھ میں بھی فاروق عبداللہ جی سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا انہوں نے کبھی بھی کشمیری پنڈتوں کے بارے میں بولا کبھی بھی آپ سوچ لیجئے فاروق عبداللہ نے کشمیری پنڈتوں کے بارے میں بولا اور جس طریقے سے یہ جو گلت میسج پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کشمیریز ہیں وہ تو مسلم میلورٹی سٹیٹ ہے یہ بھول جاتے ہیں کہ راجہ حری سنگھ کشمیر کے راجہ ہوا کرتے تھے اس وقت جو کشمیر تھا وہاں پر ہندو ایزا میجورٹی ہوا کرتی تھی یہاں پر ہندوز اور بودھسٹ آدھکتر ماترہ میں پائے جاتے تھے مسلمانوں کی تو کوئی گنتی ہی نہیں تھی لیکن اس کے بعد جس طریقے سے انویڈرز آئے مسلمانوں نے وہاں پر نرسنگھار کرنا شروع کر دیا لوگوں کو مارنا کاٹنا شروع کر دیا ایون کشمیری پنڈت کے اوپر اتنا زیادہ ضرم کیا گیا کہ ان کو ان کے ہی گھر سے باہر نکال دیا گیا یہ ساری چیزیں آپ پڑ چکے ہوں گے یہ ساری چیزیں آپ سن چکے ہوں گے کشمیری عورتوں کے ساتھ بھلاکار کیے گئے پھر چاہے وہ کسی بھی عمر کی کیوں نہ ہو کشمیری بچوں کو مار دیا گیا ان کو بیچ دیا گیا کشمیری عورتوں کو بھی بازار میں کھڑے ہو کر ان کو بھی بیچا گیا ان پر بولی لگائی گئی یہ ساری چیزیں کشمیر میں ہوئی اور یہ کس ایڈیلوجی کو لے کے ہوئی یہ بھی آپ اچھے سے جانتے ہیں مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی فاروق عبداللہ جو کی ڈاکٹر ہے اپنے آکے ڈاکٹر لگاتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ کشمیری پنڈیت مین تھے کشمیر کے یہ مسلمان میجورٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ انویڈرز کے تھرو یہاں پر آئے تھے اور جس طریقے سے انہوں نے نرسنگھار کرنا شروع کیا تھا کشمیر میں ایک خون خرابہ فیلا دیا تھا اس کے بعد جا کر اب جا کر کہیں جو مسلمان ہے وہاں پر ایک میجورٹی پاور میں آ چکا ہے اور اب یہ چاہتے ہیں کہ یون کینٹر میں دوبارہ سے الیکشن کرایا جائے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ جو میجورٹی مسلمان ہے وہ یہیں چاہے گا کہ اس کو یا پھر پاکستان میں شامل کر دیا جائے تو یہ ان کی ایڈیلوجی ہے یہ کبھی آل پارٹی حریت کے بارے میں کیوں نہیں بولتے یہ کبھی ان کے دشکرم کے بارے میں کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے کیوں نہیں بتاتے کہ جب دیش میں کانگریس پارٹی تھی تو آل پارٹی حریت نے کیا کچھ نہیں کیا ان کے جتنے بھی پرمکھ لیڈر ان کے نام میں نہیں لینا چاہتا ان کو میں بہت فیمس نہیں کرنا چاہتا وہ جتنے بھی لیڈر تھے ان کے اوپر ہمیشہ صحیح کرمنل چارجز لگے رہے ان کے اوپر ہمیشہ صحیح ٹیرریسٹ کے ساتھ ریلیشنشپ کا چارجز لگے رہے لیکن پھر بھی یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود بھی دیش میں کانگریس رولنگ پارٹی تھی انہوں نے ہمیشہ صحیح ان کو سپورٹ کیا اور بعد میں جو چیزیں نکل کر آئیں وہ اور زیادہ پریشان کرنے والی تھی دوستو ہمارے دیش میں ٹیکس پیرز ان کا پیسہ کس طریقے سے میس یوز کیا جاتا تھا انہی ہوریت ٹیررسٹ کے لیے جس طریقے سے ان لوگوں کو کہیں بھی بھی بھیجا جاتا تھا اگر یہ پاکستان کے ہائی کمیشن سے ملنے چاہتے تھے ڈیلی میں تو ان کے لیے پرائیویٹ پلینز بک ہوتے تھے سیکیورٹی کا انتظام کیا جاتا تھا اور آپ سوچ کے تھوڑے دیر کے لیے پاگل ہو جائیں گے کہ 26 لاکھ روپے تک ان کا پیٹرول کا گھرچہ آتا تھا 7207 کروڑ ان کی صرف سیکیورٹی کے لیے سپنڈ کیا جاتا تھا 7207 کروڑ اتنا پیسہ اگر کسی گریب گاؤں کو دی دیا جائے تو وہ ہمارے شہروں سے زیادہ اچھا دکھنے لگے گا سوچنے والی بات ہے ایسی ہوتیت پارٹی جن کے کنیکشن بڑھان وانی یا سیک ٹیلریسٹ آرگنائزیشنز کے لیے تھے جن لوگوں نے کشمیر میں کشمیر کی دیوالوں میں یہ لکھا کہ انڈیا گو بیک ایسے ایسے نارے دینے والے کشمیری پولیٹیشنز کر ساتھ کونگرس پارٹی دیتی تھی تب یہاں پر ڈاکٹر فاروق عبداللہ ہمیشہ شانت رہ دے تھے کیونکہ یہیں تو یہ ساری چیزیں چاہتے تھے کشمیر کسی طریقے سے ایک ایسا سٹیٹ بنا رہے جہاں پر ہمیشہ سہی ان کی راجنیتی چلتی رہے دوستو انہیں نہ کشمیری سے پیار ہیں انہیں نہ کشمیری لوگوں سے پیار ہیں انہیں نہ مسلمانوں سے پیار ہیں انہیں نہ اپنی جات سے پیار ہیں انہیں صرف اور صرف اپنی پولٹکس سے پیار ہیں انہیں صرف اور صرف اپنے ایجنڈے سے پیار ہیں یہاں پر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں ان پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں بلینڈلی لیکن آل انڈیا پارٹی خوریت جو یہ ارگنیجیشنز تھی پہلے جو کہ اب ختم ہو چکی ہے بی جے پی گورنمنٹ آنے کے بعد انہیں ساری پارٹیوں کو جیل میں بند کر دیا گیا ہے انہیں پر چارجز امپوس کی یہ گئے ہیں جس طریقے سے برحان مانی کے لیے ان کے دل پھوٹ رہے تھے جس طریقے سے انڈیا گو بیک کے نعرے لگ رہے تھے تو ان سارے چیزوں کے چارجز ان پر لگائے گئے ہیں اور اب یہ سارے لوگ جیل میں بند ہیں اور جو کہ صحیح بھی ہے کیونکہ جس طریقے سے یہ لوگ انڈین ٹیکسپیرز کا استعمال کر کر انڈین آم پورسز کی سیکیورٹی گین کر کر انڈین آمی کو ہی مرواتے تھے انڈیا میں بم پھوڑنے کی شارجز پیدا کرنے والے آتنگوادیوں کو اپنے گھر میں پناہ دیتے تھے اپنے گھر میں رکھتے تھے تو یہ ان ساری چیزوں کا گوار آیا ہے کہ کونگرس پارٹی کس طریقے کی آئیڈلوجی کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے اور دیش کا حال کہاں سے کہاں ہوتا جا رہا تھا ہمیشہ کوئی نہ کوئی آتنگ کی حملہ ہوتا تھا لیکن ڈاکٹر فاروق عبداللہ ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ سے نہیں کہیں گے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نہیں بتائیں گے کہ چائنہ میں روحیہ مسلمانوں کے اوپر کیا بیٹ رہی ہے وہ یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ چائنہ جس طریقے سے روحیہ مسلمانوں پر اتیع چار کر رہا ہے وہاں کی عورتوں کو نسبندی کرا کر ان کے ساتھ بلاکار ہر دن ہر دن ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کو مارکیٹس میں بیچا جاتا ہے ایز اپروڈکٹ ان کی خوبصورتی کے دام لگا جاتے ہیں ان کو ایک ایسی چیز پڑھائی جاتے ہیں اور یہاں تک کہ چائنہ میں تو ایک ایسا law pass کیا گیا تھا جس میں یہ بتایا گیا کہ جو ایک مسلمان ہے اس کی جو ideology وہ ایک طریقے سے mental illness ہے ایک بیماری بتا دیا گیا تھا ان کی ideology کو ایسے دیش میں یہ سامل ہونا چاہتے ہیں اور ایسے دیش میں یہ سامل ہونا نہیں چاہتے ہیں جہاں پر ان کو اتنی زیادہ آجا دی ہے کہ دیش کے پردان منتری کو یہ موت پر سوداغر بول دیتے ہیں دیش کی ایک پرمکھ علاقے کو یہ قبضہ کر کر illegal روپ سے بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر بھارت تیرے تکڑے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کے نارے لگاتے ہیں بندوق کی نوک پڑھ لیں گے آزادی کے نارے لگاتے ہیں اس کے بعد ان کو humanitarian bails بھی مل جاتی ہیں اتنا ہونے کے باوجود بھی ان کو بھارت میں نہیں رہنا ہے یہ چاہتے ہیں کہ بھارت میں ہمیشہ دنگے ہوتے رہے یہ چاہتے ہیں ہمیشہ بھارت دنیا کی نظر میں ایک ایسا نیشن من کے اوبرے جہاں پر minorities پر تیچار ہونے والا جو slogan ہے ان کا وہ لوگوں تک پہنچایا جائے جس طریقے سے times now نے بھی ایک شاہین باقی عورت کو influential list میں ڈال لیا یہ سوچنے والی بات ہے کہ اتنی بڑی magazine نے ایک ایسی عورت کو اس list میں ڈالا جس جگہ پر جس چیز کے لیے بھارت میں اتنے protest کیے گئے جس میں اتنے معصوم لوگوں کی جان گیا بھی ڈلی کو جلا کر راک کر دیا گیا صرف اور صرف ایک propaganda based طریقے سے سوچنے والی بات ہے دوستوں اور یہ ساری باتیں بہت زیادہ پریشان کرنے والی ہیں اور فاروق عبداللہ کبھی ان سارے باتوں پر آپ کو نہیں جانے دیں گے کیونکہ وہ صرف اور صرف اپنے ideology اور اپنے politics کے بارے میں سوچتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو یہ پورا سینیریو جو ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ میرے چینل دھا لیبرال پندیت میں نائے آئے ہیں تو پلیز گو این سبسکرائب ٹو میرے چینل دھا لیبرال پندیت کیونکہ میں لے کے آتا ہوں لیٹس انٹرینڈنگ ٹاپک کے بارے میں بہت ہی شورٹ انفارمیٹی ویڈیو تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت آپ سب کا بہت بہت دھنے بار